پیارے بچوں آج کی کہانی کا عنوان ہے روت جو کہ ایک پیار کی کہانی ہے پیارے بچوں کیا آپ اپنے تاتا دادی اور ان کے اباوجداد کو ملے ہیں؟ اگر آپ ملے ہیں تو کیا ہی اچھا احساس ہوتا ہوگا اور حیرانگی بھی ہوتی ہوگی کہ وہ کس قسم کے لوگ تھے؟ پیارے بچوں حضرت یسول مسیح کے اباوجداد میں روت کا نام آتا ہے پیارے بچوں روت ایک معابی عورت تھی جو بتوں کی پرستش کرتے تھے پیارے بچوں جب خدا کی لوگ خداون پر بھروسہ کرنا اور اس کی فرمانبرداری کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ایک خولناک کال اس زمین پر آتا ہے پیارے بچوں کال کا مطلب ہے جب کوئی بھی پھل یا فصلیں پیدا نہ ہوں اور پانی کی کمی ہو جائے اور جانور اور انسان مر جاتے ہیں پیارے بچوں علی ملک اپنی بیوی اور دونوں بیٹوں کے ساتھ قرآ کی تلاش میں بیت و لہم چھوڑ دیتے ہیں وہ معاب کے ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں بھتو کی پوجا کی جاتی ہے معاب میں علی ملک کے ایک ہاندان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا پیارے بچوں علی ملک اور اس کے دونوں بیٹے مر جاتے ہیں علی ملک کی بیوی ناومی اور روت اور عرفہ بچ جاتے ہیں پیارے بچوں دونوں لڑکیاں معاب سے تھیں پیارے بچوں ناومی کو پتہ چلتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو روٹی دے رہا ہے اس خبر کو سن کر ناومی اپنی سرزمین پر واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اپنے بہوں کو کہتی ہے کہ وہ دوبارہ شادی کر لیں پیارے بچوں عرفہ اپنے خاندان میں واپس چلی جاتی ہے لیکن روت ناومی کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی ساس کو نہیں چھوڑے گی پیارے بچوں جب ناومی اپنے لوگوں میں واپس آتی ہے تو بہتو لہم میں مجود اس کی سہیلیاں بہت کچھ ہوتی ہیں اور اپنی سہیلیوں کو وہ اپنی ساری داستان سناتی ہے پیارے بچوں روت بھتوں کی پوجہ کو چھوڑ کر خدا کی پرستش کرنے لگتی ہے پیارے بچوں روت بہت ہی مہنتی لڑکی تھی وہ ہر روز فصل کٹنے والوں کے پیچھے جاتی تھی اور بالییں چنتی تھی جس سے وہ اور اس کی ساس گزر بسر کرتے تھے پیارے بچوں بوئیز ایک امیر آدمی تھا اور ناومی کا رشتدار بھی تھا اور اس کھیت کا مالک تھا جس میں روت کام کرتی تھی بوئیز اپنے ملازموں کو کہتا ہے کہ کچھ اناج کھیت میں چھوڑ دیا کرو تاکہ روت اس کو گھر لے جائے کیونکہ بوئیز روت کو پسند کرنے لگتا ہے پیارے بچوں جب روت بوئیز کے بارے میں اپنی ساس کو بتاتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے اور خدا کی تمجید کرتی ہے پیارے بچوں بوئیز روت سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ناومی اور اس کے خاندان کی دیکھ پال کرنا چاہتا ہے لیکن ایک شخص اپنا حق جتاتا ہے کہ میرا حق پہلے ہے وہ روت کو پسند نہیں کرتا لیکن زمین کو چاہتا ہے کیونکہ وہ لجچی شخص تھا پیارے بچوں شریعت کے مطابق وہ بیعہ کے بغیر زمین نہیں لے سکتا تھا ان دونوں میں لوگ بھی صلح کرانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے لیکن معاملہ تیپ آ جاتا ہے اور بوئیز اپنی چبل اتار کر اس کو دے دیتا ہے اور تمام معاملات تیپ آ جاتے ہیں اور بوئیز ناومی سے شادی کر لیتا ہے اور ان کا ایک پیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام عبید رکھا جاتا ہے پیارے بچوں یہاں حیران کن بات یہ ہے خدا مند یسو مسیح کا باوجدہ تھا اور دعوت کے خاندان سے تھا کیونکہ دعوت بادشاہ جو تھا وہ اس بچے کا پوتا تھا اور اسی دعوت بادشاہ کی نسل سے آگے خدا مند یسو مسیح جو کہ دنیا کا نجاتہ ہندہ تھا پیدا ہوا ہے